یہ ہے مسجد نبوی کی طرز میں بنائی جانے والی جامعہ مسجد تاجدار مدینہ جس کے ممبروں محراب بھی مسجد نبوی جیسے ہی ہیں یہاں تک کہ اس مسجد میں بچھائے جانے والے کلین بھی مسجد نبوی اور مسجد قبا سے مقوائے گئے ہیں اور باہر آپ برامدے دیکھیں گے تو اس کی آرچیں بھی اسی نہج پہ بنائی گئیں اور صحابہ کے اہل بیعت کے اور یہاں تک کہ اشرا مبشرہ کے اسماء گرامی وہاں پہ برامدوں میں لکھے ہوئے ہیں بقیدہ آن لائن گفتگو کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دی گئی بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوست کو ملتا رہے شکریہ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبد اقبال آپ دیکھیں آن لائن گفتگو میں اس وقت جامعہ مسجد تاجدار مدینہ ویہاری میں موجود ہوں جو کہ مسجد نبوی کی طرز کے اندر بنائی گئی ہے اور اس مسجد کو بنانے والے دنیا تاجدین صاحب تھے جو کہ اس دنیا سے وصال کر گئے اور آج میرے ساتھ ان کے صاحبزاد محمد اسحاق قادر صاحب موجود ہیں اس مسجد کو کب تعمیر کیا گیا ان کی خواہش کیا تھی اور کس نظریہ کے تحت جو ہے وہ اس مسجد کو تعمیر کیا گیا آئیے ان سے گھتک کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں السلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کی عقیدت اور محبت آپ کے خاندان کی جو محبت ہے اسے دیکھ کر بہت سکی ہوئی سر بتائی گا کہ کس طرح اس مسجد کی تعمیر ہوئی میرے بابا جی خلیفہ تاجدین جلانی قادری رحمت اللہ علیہ سلسلہ علیہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں ان کی دیرینہ خواہش تھی کہ ہم مسجد نبوی کے طرز پہ یہاں پہ ایک مسجد بنائیں اس کے لیے میرے بابا جی کے بھانچے عبدالخالق صاحب اور نیا صادق صاحب انہوں نے یہ جگہ وقف کی اور اس کے بعد اس کی تعمیر کے لیے میرے بابا جی کے خلیفہ نیو یارک میں محمد رفی صاحب انہوں نے اپنے خطیر رقم پیش کی تقریباً ایک کروڑ پندرہ لاکھ روپے تو یہ انہی نے نقشہ تجویز کیا تھا اور اس کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے جتنی بھی کاوش ہے زیادہ تر انہی کا حصہ اس میں شامل ہے اور میرے بابا جی کے باقی سارے مریدین تقریباً کوئی دس لاکھ روپے ان کے بھی شامل ہیں تو گویا کہ یہ ایک کروڑ پندرہ لاکھ پچیس لاکھ روپے میں یہ تعمیر ہوئی یہ دوہزار تقریباً گیارہ کی بات ہے تو میرے بابا جی حضور چکچا رہے تھے کہ مسجد نفی کے طرز پہ ہو تو کوشش یہ کی گئی ہے کہ ہر طرف اس طرح کی جھلک پیش کی گئی ہے کہ دیکھنے والا مسجد نفی کو ضرور یاد کرے گا اگر وہ ممبر کو دیکھے گا تب بھی مسجد نفی یاد آئے گی محراب کو دیکھے گا تب بھی مسجد نفی یاد آئے گی اور دیگر جو مسجد نفی کے ستون ہیں جب گرد گرد دیواروں کو دیکھے گا ستونوں کے وہی نقش و نگار دیواروں پہ کیا ہوئے تو حقیقت میں یہ ایک اللہ کی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار ہے تو میرے بابا جی کو چونکہ حق کریم علیہ السلام سے والہانہ عقیدت تھی اور اس عقیدت کے پیش نظر انہوں نے مسجد کو بھی اسی نہج پہ بنائی اور باہر آپ برامدے دیکھیں گے تو اس کی آرچیں بھی اسی نہج پہ بنائی گئیں اور صحابہ کے اہلِ بیعت کے اور یہاں تک کے عشرہ مبشرہ کے اسمہِ گرامی وہاں پہ برامدوں میں لکھے ہوئے ہیں مقیدہ یہ بھی ان کے ساتھ ایک محبت کا اظہار ہے سر آپ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ جو کلین ہے وہ بھی مسجد نفی اور مسجد خوبہ سے لکھ رہا ہے جہاں تک کارپٹس کی بات ہے بڑی خواہش تھی کہ ہم کارپٹس مسجد نفی کے یہاں پہ لے لیں تو اگرچہ یہ بہت مشکل مرحلہ تھا لیکن اللہ نے آسان کیا وہاں سے ہم نے کچھ پرچیز کیے تھے کچھ دوستوں کی طرف سے گفت ملے تھے اور اس وقت ہمارے اس حال کمرے کے لیے مسجد نفی کے کارپٹس مکمل ہو چکے ہیں اور اس میں مسجد خوبہ کے بھی کارپٹس موجود ہیں تو نمازِ جمعہ کے لیے ہم اسے بچھاتے ہیں سارے نمازی جب یہاں بیٹھتے ہیں تو ایک عجیبی لطف ہوتا ہے ایک نظارہ ہوتا ہے ایک دل میں پیار اور محبت بڑھتی ہے کہ ہم مسجد نفی میں وہاں تو پہنچ نہیں پاتے لیکن وہ کالین یہاں اللہ نے ہمیں عطا کر دیا تو یہ ہے یہ کتنے لوگ یہاں پر ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں یہ تقریباً یہ جو حال کمرہ ہے یہ تقریباً چراسی فٹ لمبا ہے اور چالیس فٹ سے زائد اس کی چڑھائی ہے تو اس میں تقریباً پانچ سو لوگ بیاق وقت نماز پڑھ لیتے ہیں اور سہن کو اگر ہم شامل کرتے ہیں تو ایک ہزار کے لگ بھگ آرام سے نمازی یہاں پہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں سر کتنے ایریے پہ یہ مسجد بنی ہوئے ہیں یہ تقریباً ٹوٹل یہ چونسٹھ مرلے جگہ ہے جس میں درباشی بھی ہے ادارہ بھی ہے بچے دو سو بچے حافظ قرآن ماشاءاللہ یہاں پہ چھئے کلاسے لگی ہوئی ہیں جو حفظ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ مسجد کا آئیہ شامل کرتے ہیں ٹوٹل چونسٹھ مرلے بنتا ہے تینٹیس مرلے میں یہ مسجد مکمل ہوئی ہے ماشاءاللہ صاحب ہم نے دیکھا کہ مسجد کے اندر کوئی ایسا جس طرح کے دوسری مسجدوں کے اندر چندہ لینے کی کوئی اللہ بنایا جاتا ہے وہ چیز اس مسجد کے اندر نہیں ہے تو اخراجات پھر کیسے پڑیت نہیں ہے میرے بابا جی نے پہلے دن سے مجھے کہا تھا کہ بیٹا اللہ پہ توقل اور اللہ پہ بروسہ رکھنا ہے کسی سے دستے سوال دراز نہیں کرنے جو اپنی خوشی سے اپنی ڈونیشن پیش کرے وہ قبول کر لیں لیکن مسجد میں چندے کے لیے بھی اعلان نہیں کرنے تو یہ طرح امتیاز ہے اس مسجد کا کہ یہاں پہ میرے بابا جی کے خلفاء مریدین ہر مہینے اپنی اپنی تنخواہوں میں سے کچھ نہ کچھ حصہ پیش کرتے ہیں جس سے یہ لاکھوں روپے کے اخراجات ہیں جس میں دو ادارے ہیں بچیوں کا ادارہ بھی ہے بچوں کا ادارہ بھی ہے تقریباً اس وقت ہمارے پاس کوئی ساڑھے تین سو ٹوٹل تعداد ہے بچوں کی جو حفظ کر رہے ہیں ترجمہ تفسیر پڑھ رہے ہیں عالم پورس کر رہے ہیں بچیاں عالمہ بن رہی ہیں چھے درجے ہمارے پاس بچیوں کے عالمہ کلاس کے ہیں تو اس طرح سلائی بھی بقیدہ سکھائی جاتی ہے اور یہ سب فری آف کاسٹ ہے جو بچے اپنے ڈونیشن میں حصہ ملانا چاہتے ہیں ان کو بھی اس بات کی اجازت ہے جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی شامل کر دیتے ہیں اس طرح یہ پروجیکٹ تقریباً منتلی پانچ لاکھ رپے سے بقیدہ چل رہا ہے مشاہد سر اب آپ اس کے اوپر اپنی خدمات انجام دے رہی تھے جی الحمدللہ میں جو کہ بالکل یہ ذمہ داری نہیں بھا رہا ہوں بابا جی نے مجھے جو جو رہنمائی کی تھی الحمدللہ میں اس پر پورا اترنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سر یہ بچے جو یہاں پر تریمہ حاصل کرتے ہیں یہ مقامی بچے ہیں یہ مقامی بچے ہیں یہ جیسے سکول سسٹم ہوتا ہے ہمارا تقریباً یہ سسٹم ہے صبح سات بجے کلاس لگے گی اور بارہ بجے بچوں کو چھٹی ہوگی بچے اپنے گھروں میں جائیں گے جا رہے ہیں جب ان کو کوئی سرپرستی والا نہیں ہوتا ٹیچرز آویلیبل نہیں ہوتے تو بعد میں بہت ساری بدمذگیاں پیدا ہوتی ہیں اس چیز کو مدین نظر رکھتے ہوئے ہم نے سکول سسٹم شروع کیا کہ صبح سات بجے بچہ آئے اور بارہ بجے تک اپنے آسادزہ کی زیرے نگرانی پڑے اس کے بعد اپنے گھر چلا جائے یقیناً بچے اپنے والدین کی آنکھوں کے تارے ہوتے وہ سامنے ہوگے تو والدین بھی مطمئن ہوگے اور بچوں کی تمام تر ایکٹیویٹی کو والدین سے بڑھ کے کوئی زیادہ کیئر نہیں کر سکتا جو آسادزہ سے رہتے ہیں وہ بھی ان کی رہائشی دریں گے وہ بھی چلے جاتے ہیں آسادزہ بھی سارے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں روٹین میں یہ تقریباً میرے پاس سترہ کا سٹاف ہے ٹیچرز فی میل بھی ہیں میل بھی ہیں یہ سارے اپنی تدریسی انجام فرائز لیتے ہیں اس کے بعد پھر یہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں ہاں البتہ جو ہمارے نائب امام ہیں وہ یہی پہ رہتے ہیں اور وہ یہاں پہ باقی نمازیں پڑھاتے ہیں اسی طرح باقی جو سیکنڈ ٹائم ناظرہ پڑھانے والے قاری صاحب ہیں وہ پڑھانے کے بعد پھر وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں پسٹ امامت کون کرواتے ہیں یہ قاری عبدالوحی صاحب ہیں جو ہمارے ادارے کے پرنسپل ہیں ماشاءاللہ اور یہ ساری محنت انہی کی ہے بڑی محنت اور فشانی کے ساتھ بچوں کو وہ حافظ بنا رہے ہیں اور اب تک ماشاءاللہ ہزاروں بچوں کو حافظ بنا چکے ہیں بہت قرم ہے کہ ماشاءاللہ وہ چونکہ اداروں میں بھی پڑھاتے رہے ہیں کیونکہ سکول سسٹم کو وہ سمجھتے ہیں منیجمنٹ ان کو ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آتی ہے کس طرح بچوں کو کنٹرول کرنا ہے کنٹرول پاور ان کے اندر ماشاءاللہ صلاحیت موجود ہے تو اس طرح بہت اچھے انداز میں یہ چلا رہا ہے ماشاءاللہ سر لاسکے ذرا یہ بتائیں کہ والد صاحب نے جو یہ قودہ لگایا تھا دوزاری سی بات ہے کہ آپ کی بھی اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو پانی دیتے رہے ہیں پھیل رہے ہیں اور یہ اپنا جو ہے وہ سفر تیہ کرتا جا رہا ہے تو سر کس طرح اس کو منیج کرتے ہیں پھر والد صاحب کی بگایا تھا ہاں میرے بابا جی جب موجود تھے اگرچہ اس وقت حالات اس قابل نہیں تھے کہ میں یہ سارے مطلب اس سیٹ اپ کو چلاتا لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھے صلاحیت دی میں نے باقیدہ تعلیم حاصل کی بہاودین ذکریہ یونوستی سے میں نے ماسٹر آف ارہبے کیا پھر مصر سے میں نے ڈپلومے کیے ملک شام میں اعلیٰ تعلیم کے لیے میں گیا وہاں تصوف کے تعلیمات چالیس اسادزہ سے حاصل کی دیگر ملکوں میں مجھے جانے کا موقع ملا میں نے بہت کچھ سیکھا عراق میں بھی میں گیا بزیبی میں شارجہ میں دبئی میں مکہ اور مدینہ میں مدائن میں طائف میں یہ ساری زیارتیں میں نے کی جگہ جگہ پہ لوگوں کے اداروں کو دیکھا وہاں پہ دیکھا کیسے یہ تدریس کرتا تو وہاں سے میں نے سیکھا اور اس کے بعد اس کو یہاں آکے اپلائی کیا میں نے لوگوں کو جمع کیا اپنے بابا جی کے خولفہ مریدین کو جمع کیا انہیں ایک پلیٹ فارم دیا کہ ہم نے اس نہج پہ کام کرنا تاکہ بابا جی کی یہ خواہش اس کو ہم نے پائے تکمیل تک پہنچانا کہ صرف مسجد بنا دینا کافی نہیں ہے ادارہ بنا دینا بلڈنگ بنا دینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کو آباد کرنا اس کے کما حق و حو جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا یہ ضرورت ہے تو اللہ کا شکر ہے بابا جی کے خولفہ مریدین نے میرے بابا جی کے مشایخ ان کے سبزادگان نے میرا بھرپور ساتھ دیا خصوصاً سبزادہ والا شان صلاح الدین غازی دامت برکاتوں ملالیہ اس وقت بھی کراچی میں ہیں وہ بھرپور ساتھ دے رہے ہیں اس ادارے کی تعمیر و ترقی کے لیے ابھی حال ہی میں جو بچیوں کا ادارہ بنایا تقریباً وہ ایک کروڑ روپے کی لاغت سے بنایا ڈبل سٹوری ہے اور ہر طرح کی اس پر کارپیٹڈ سسٹم اور ہر طرح کی سہولت ہے ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے تھنڈا رکھتا ہے اسی طرح بچوں کے اداروں میں بھی ہم نے یہ اس طرح کے دو کولر اور لگوائے تو یہ سسٹم ہے نظرین جب بھی آپ اس مسجد کے اندر داخل ہوں گے تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو آپ کو مسجد نبی جیسا جو سکون ہے وہ اس مسجد کے اندر ملے گا بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جس نے دنیا کے اندر میرا گھر بنایا آخرت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کا گھر بناتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو اس کاوش کو قبول منظور فرمائے اور ہر مسلمان کے دل کے اندر جو ہے وہ ایسی ہی محبت پیدا فرمائے ویڈیو چلے گئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا کیا رکھیے گا